سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن یہ لیلت القدر میں فرشتے کیوں آتے ہیں اور جبریل امین اس لئے کہ بظاہر زمین سے بہت افضل تو صدرت منتہاں پھر جبریل امین ہر سال آتے ہیں اور لیلت القدر میں آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں جبریل امین اور سارے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں سال بھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے تاکہ ہم زمین پر جائیں اور جا کر کے ہم زمین پر ان لوگوں کے چہروں کی زیارت کریں جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ جبریل امین کہہ رہا ہے سید الملائکہ کا اور اسلام کا یہ متفقہ نظریہ ہے تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی جبریل سے افضل ہو نہیں سکتا کیونکہ جبریل فرشتوں میں رسول فرشتہ ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرشتوں کو چار فرشتوں کو رسول فرشتہ بنایا ہے جناب جبریل میکائیل اسرائیل اور اسرافیل اور یہ لوگ انبیاء کرام کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں لیکن غیر نبین کے برابر نہیں ہو سکتا یعنی جبریل کے برابر اور جبریل امین کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کی زیارت کے لیے جانے دے ان کے دیدار کے لیے جانے دے جو ہم سے بہترین عبادت کرتے ہیں اور جبریل امین اور سارے فرشتے سال بر دعا کرتے ہیں تو اللہ سال میں ایک مرتبہ شبِ قدر میں ان لوگوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ اب جاؤ اور جا کر ان کی زیارت کرو جو تم سے بہتر عبادت کرتے ہیں نماز کی اہمیت اپنی جگہ نوافل کی کسرت اپنی جگہ ذکر و اسکار کی کسرت اپنی جگہ میں اس کا منکر نہیں لیکن شبِ قدر کا مقصد سمجھنا ہوگا شبِ قدر میں فرشتے کس کی زیارت کے لیے آتے ہیں سلام انہیہتہ مطلع الفجر وہ سلام کس پہ پڑھتے ہیں وہ سلام کس پہ بھیجتے ہیں وہ ملاقات کس سے کرتے ہیں وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتے ہیں وہ کن لوگوں کے لیے مقفلت کی دعائیں کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مفسرین فرماتے ہیں کیا کوئی فرشتوں سے بہتر بھی عبادت کر سکتا ہے اور چے جائے کہ جبریل سے بہتر کوئی عبادت کر سکتا ہے ہمارے رکو جبریل کے رکو کی طرح نہیں ہو سکتے ہمارے سجود جبریل کے سجود کی طرح نہیں ہو سکتے ہمارا قیام جبریل کے قیام کی طرح نہیں ہو سکتا ہماری تلاوت جبریل کی تلاوت کی طرح نہیں ہو سکتی لیکن جبریلِ امین عرض کرتے ہیں اللہ مجھے ان کے بعد جانے دے جو مجھ سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں تو کیا ہمارا رکو جبریل سے بہتر ہے ہمارے رکو میں تو دکان کا خیال مکان کا خیال بچوں کا خیال بیوی کا خیال افتاری کا خیال سہری کا خیال اس کا خیال اس کا خیال اور الْایاسُ بِاللَّهِ اب تو حالات یہ ہیں اپنی نمازوں میں موبائل کا خیال بچتی ہوئی رنگ کا خیال تون کا خیال اور واتسے پاتے ہوئے میسیجز کا خیال کچھ لوگوں کو تو فلموں کا خیال کچھ لوگوں کو تو دوستوں اور یاروں کا خیال ارے یہ بھی کوئی نماز ہوئی میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں لا صلاتہ اللہ حضور القلب وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہماری تسبیح بھی کوئی تسبیح ہے زبان اللہ اکبر کہہ رہی ہے اور دل میں انامیت کے بت ہے سب سے بڑا میں ہوں اور زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے تو مسلمانوں مجھے بتاؤ آخر جبریلی امین کو کونسی چیز زمین پہ لارہی ہے کہ میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے پاس جانے جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں اور اللہ انہیں سال میں ایک بار ایک رات دشتا ہے زمین پہ لیلت القدر میں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبادت وہ ہے جو فرشتوں کے بس کی نہیں ہے فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونتے ہیں کون عبادت گزارت جو بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں ان عبادت گزاروں کو ڈھونتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو ڈھونتے ہیں جو اپنے موہ کا لکمہ تر اپنے موہ سے روک کر کسی اور کے موہ میں ڈال دیتے ہیں فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو لوگوں کا دل زبان سے شولے برسا کر کے توڑتے نہیں ہیں بلکہ فول برسا کر کے جوڑ دیتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں گویا کہ جو اپنے لئے عید کے کپڑے باب میں بناتے ہیں پہلے محلوں کے مخلصوں کو کپڑے پہناتے ہیں فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے گھر میں افطار کے فل بات ملاتے ہیں پہلے گریبوں کے گھر پہنچاتے ہیں فلوں کو یہ عبادت تو جبریل کے بس میں نہ تھی یہ عبادت تو فرشتوں کے بس کی نہ تھی اس لئے کہ جبریل کھاتا ہی نہیں تو خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا فیل کیسے کرتا فرشتے تو خود کھاتے نہیں تو دوسروں کو کھلانے کا فیل کیسے کرتے فرشتے تو بظاہر بیماروں کی عیادت کے لیے اپنا کاروبار اور کام دام چھوڑ کر جاتے نہیں اس لیے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں ان کے بیوی بچے نہیں ان کے رشتے دار نہیں ان کے اہل و ایان نہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو بڑی معذرت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صلاة و تسبیح پڑھنی ہوگی حاجی صاحب آگئے جماعت کے ساتھ بھی صلاة و تسبیح کا نظام قائم ہو گیا اچھی سی بات ہے لوگ بازوک ہیں صلاة و تسبیح پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے ہیں قرآن مقدس ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں لیکن پوچھو اس قرآن پڑھنے والے سے کہ تُو جو تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے جبریل تجھ پہ سلام کیسے بھیجے گا فرشتے تنے لیے دعا مقفرت کیسے کریں گے اس لیے کہ تُو تو اپنی بہن کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے تُو تو اپنی ماں کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے تُو تو اپنے رشتے داروں کا حق مارکہ مسجد میں آیا ہے وہ عبادت جس کے لیے فرشتے تمہارے چہروں کی زیارت کے لیے بیچائن تھے ان عبادتوں کو چھوڑ کر کے تم رسموں کے پابن بن کر اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں فرشتوں تو ان کو ڈھونتے ہیں کہ جو اللہ کے بلدوں کی دل جوئی کرتے ہیں جو گریبوں کو نبازتے ہیں لوگوں کا دل جوڑتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں بتائیں ہم نے شب قدر میں یہ کتنا کیا ہم نے اپنے لیے تو پانچ لباس سلائے لیکن پڑوس میں کوئی یتین کا بچہ ہوتا ہے ہم نے اس کے لیے کیا انتظام کی ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تو اس کی فرمائش کے مطابق سارے لباس رکھ دئیے لیکن پڑوس کے اندر جو یتین تھا اس کے لیے کون انتظام کرے گا ہم نے اپنی بیوی کے لیے تو درجل و لباس کا انتظام کر دیا لیکن اللہ ہوا پر پڑوس میں جو بیوہ بستی ہے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں اس کے لیے انتظام کون کرے گا ہائے ہائے لوگوں نے شب قدر کی عبادت کو کیا رنگ دیا ہے شب قدر تھی کس چیز کے لیے شب قدر تھی کس چیز کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت نہ کرو یقیناً یہ عبادت کی رات ہے شب قدر عبادت کی رات ہے لیکن صرف سجدوں کی نہیں صرف رکو کی نہیں بلکہ اللہ کے مخلوقی دل جوئی آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں پر اور نفل نمازوں پر اور تلاوت قرآن پر مخلوقی خدمت کو کس طریقے سے اہمیت دی ہے مخلوقی خدمت کو